اسلام علیکم دوستو لرننگ و جی ایم میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک سٹوک پہ بات کرنی ہے جس کا بہترین ٹائم ہے انٹری لینے کا اگر ہم اس سٹوک میں ابھی انٹری لیتے ہیں تو ہمیں ایک سال کے اندر تقریباً 40% کے قریب یا 30% کے قریب ہمیں ریوینیو جرنیٹ کر کے دے سکتا ہے ہمیں پروفٹ دے سکتا ہے تو یہ جو سٹوک جس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو کرنٹ مارکٹ پرائیس وہ چل رہی ہے وہ 380 کے قریب چل رہی ہے آج اس کی پرائیس جو 390 سے کم ہو کے 383 پہ ٹریڈ کر رہا ہے یہ سٹوک بیسیکلی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے اور اگر ہم اس میں لانگ ٹرم سے مراز یہی ہے اگر ہم ایک سال سے بڑھ کے جتنا بھی عرصہ ہم اس میں انویسٹ کر کھولڈ کر کے رکھیں گے تو یہ ہمیں ڈے بائی ڈے ہمیں بینیفیٹ ہی دے گا اس میں ہمیں لاؤس کے سائنسز بہت ہی کم ہوتی ہیں اب ہم اس کی میں نے آپ کو اس کی کرنٹ پرائیس تو بتا دی اگر آپ ہم اس کی لاؤسٹ کچھ ہسٹری کی طرف جاتے ہیں اس کی پرائیس ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوہزار دو میں اس کی پرائیس تھی سکسٹی سیمن رفیس کے قریب یہ ٹریڈ ہو رہا تھا پھر یہ گریجولی بڑھتا گیا دوہزار تین میں بڑھ گیا چار میں بھی بڑھ گیا پانچ میں بھی وہ ہر سال اس میں انکریمنٹ ہی آیا ہے لیکن اگر ہم اس کی لاؤسٹ فائیوئیئر کی اگر ہم دیکھیں تو یہ سیمن ایٹین سیمن ایٹی فور تک ہائیسٹ اس نے جو پیک کو ٹچ کیا وہ سیمن ایٹی فور کو ٹچ کیا ہے اس کے بعد یہ سیمن ایٹی پہ رکا پورا سال یہ ٹریڈ ہوتا رہا سیمن ایٹی راؤنڈ باؤٹ ٹریڈ ہوتا رہا پھر فائیو سیونٹی فائیو پہ پھر فورس ٹونٹی نائن پہ اور اب جو دوہزار اکیس میں اگر آپ دیکھیں تری ایٹی فائیو پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ تری ایٹی فائیو ایٹی تک ٹریڈ ہو گئے لیکن اب یہ اس نے اپنا جو ٹائم گزارنا تھا جو اس نے گزار لیا لیکن اب یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اوپر کی طرف جائے گا اگر اب ہم اس میں ایٹری لیتے ہیں تو یہ ہمیں ایک سال کے باقی جو تقریباً چار چار ماہ رہ گئے ہیں اس چار ماہ کے اندر بھی یہ ہمیں تقریباً تھارٹی پرسنٹ تاک یہ ریٹن دے گا اگر ہم اس کو ہولڈ کر کے رکھیں کیونکہ اس کی جو اس نے مشکل ٹائم تھا اپنا وہ آٹھ ماہ جو تھے وہ نکال لیے اس سال کے آنے والا سال جو آنے والے چار ماہ ہیں اس میں یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس میں گروت دیکھی جائے گی جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اب ہم اس کے انیلیسیز کی پھنڈ میں چند ایک باتیں ہیں جس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو اس کی کرنٹ پرائیس ہے والیم ہے والیم اگر آپ دیکھیں تو تقریباً شیئر والیم جو ففٹی ایٹ میلین کا قریب یہ مارکٹ میں فلوڈ ہو رہا ہے اور فری فلوڈ جو ہیں وہ 3.6 ملین دیکھا گیا جو ایک بہت اچھا فری فلوڈ شیئر ہیں اگر بیٹا کی ویلیو دیکھی جائے تو یہ لیس دن ون ہے تو اتنی زیادہ رسکی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ سٹاک بھی بہترین ہے اگر ہم اس کی کرنٹ ریشو پہ دیکھیں کرنٹ ریشو 1.9 سے یہ ایک بہت اچھی ریشو کنسیڈر کی جاتی ہے ویسے تو اگر ون سے اگر آپ کی ریشو ون سے اباب ہوگی تو ہی اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن یہ ون سے بہت ہی زیادہ اوپر ہے تقریباً ٹو کے قریب ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے یہ سٹاک ہمارے لیے بہت ہی حیل فل ہوگا ہماری لانگ انویسمنٹ کے لیے اگر ہم اس کے ایسٹس کی بات کریں تو ایسٹس تقریباً ایک سال میں اس کے ایسٹس میں ایک عرب کا اضافہ دیکھا گیا ہے اس میں گروس پروفٹ جو ہے وہ بھی ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہے نیٹ پروفٹ فورٹین پرسنٹ اور فورٹین پرسنٹ نیٹ پروفٹ ایک کمپنی کے لیے بہت اچھا پروفٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو دوستو دیر مت کیجئے گا اگر آپ سٹاک ایکسینڈ میں لانگ ٹم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور فورٹی پرسنٹ تک اپنا ریبینیو یہ پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سٹاک بیسٹ سٹاک ہے اس وقت انٹری لینے کا اگر آپ دیر کریں گے تو اس کی پرائس جو ہے وہ دے بائی دے بڑھتی ہی جائے گی تو انشاءاللہ نیکس دو چار اور سٹاک بھی ہیں جو لانگ ٹم انویسٹمنٹ کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں آج کے دنوں میں ان کی بہت ریکنگ ہائی ہے جو انہوں نے اپنا تقریبا آٹھ ماہ کا مشکل ٹائم گزار لیا ہے تو اب چار منت کے اندر اندر انہوں نے اپنی دوبارہ سے گروت کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیے مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ خود اپنی انویسٹمنٹ سے پروفٹ آن کر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم